اسلام علیکم ویوارز کیسے آپ سب لوگ آدمی آپ لوگوں کے لیے ہیدر آباد کا بہت ہی مشہور بمبائی کافی کےکیس بھی شیئر کرنے جا رہی ہوں بہت ہی مزیدار سے بمبائی کافی کےک بنتا ہے اور اس لیے آپ لوگ ہر میں اس کو بنا سکتے ہیں تو میرے اس ویڈیو کو اپلوگ لاسٹ تک زور دیکھیں گے لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا تو چلیں اس مزیدار سے کےک کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں اس کے ذکر میں میدہ لیا ہے 2 کپ میدم لیں گے میدہ لینے کے بعد اسے میں em$ بیکنگ پودر لینے کے بعد اسے نے ایت کرنا ہے اس کو چھاننا ہے ٹھی طور سے مکس کرنا ہے اور اسے میں میں اس ریگ آکھ سائٹ پر رکھ Dream کپ کے برابر دودھ لیا ہے اور اس میں ہاف ٹی سپون یہ دیکھیں ہم نے اس میں کوفی یہ اٹ کی اس کو اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اب یہ دیکھیں بٹر ہے یہ 200 گرام ہم نے بٹر لیا ہے اور بٹر کو ہم نے تھوڑی دیر کے لیے اس کو بیٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں شگر ہے ون کپ کے برابر اس میں شگر ہے یہ اٹ کرنی ہے اور ان دونوں کو ہم نے اچھی طرح سے بیٹ کرنا ہے تاکہ اچھی طرح سے مکس ہو جائے اور اب یہ دیکھیں ہم نے چار انڈے لینے ہیں لیکن ہم نے ایک ساتھ انڈے نہیں ڈالنے ہیں ایک کے کر کے ہم نے انڈے ڈالتے جانا ہے اور اس کو ہم نے بیٹ کرتے جانا ہے یہ دیکھیں ایک ہی کر کے میں نے سارے انڈے میں ڈال دیا ہے اور اس کو ہم نے بیٹ کر لیا ہے یہ دیکھیں اب یہ دیکھیں ہم نے یہ ڈرائنگ گرم ہے یہ اٹ کرنا ہے ہاف کونٹیٹی بھی ہم نے اس کو ڈالنا ہے اور اب یہ دیکھیں ہم نے بیٹ کونٹیٹیٹی پیس میں ڈیٹ کرنا ہے کہ اچھے تحت میں ڈالنا ہے یہ دیکھیں کافو ملک کی ٹائیں کرنا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے دیکھیں اس کو مکس کرتے جانا ہے ہلکیاتوں سے اور بکایا بچا ہوا جو یہ ڈائینگ گررن ہیں اب یہ ہم نے ڈال دینا ہے اور BER losing سیٹ کرنا ہے ہاف ٹی سپون ہم میں ڈالی لائسنس وبا粉 کیلس کرنا ہے اور برقائے جو بچا ہو کافی میل کے وہ بھی ہم نے اس میں ڈال دینا ہے اور یہ دیکھیں اچھتا سی میکس کر لیا ہی ہم نے اب یہ دیکھیں ایک مولڈ لینا ہے اور اس میں ہم نے سارا بیٹر اس میں ڈال دینا ہے اور ڈالنے کے بعد اس کو ہم نے اچھتا سیٹ کرنا ہے اور ہلکہ سا اس کو ہم نے ٹیپ کرنا ہے اور میں اس کو پتیلے میں بنا رہی ہوں پتیلے کو میں نے پریٹ ہونے کے لیے رکھ دیا تھا دس منٹ پہلے اور ترحیم very hospitals سے fully, 45 منٹ لگے تھے اور یہ دیکھیں اچھی سے بیک ہو چکا ہے اب یہ غرم ہے تھنڈا ہونے کے لیے رکھ دیں گے ایک سائٹ پر اب یہ دیکھیں ہم نے بٹر فروسٹنگ بنانی ہے اس کے لیے ہم نے کوفی لی ہے ٹو ٹیبل سپون ہم نے کوفی لی ہے اور اس میں ہم نے تھوڑا سا پانی ایٹ کرنا ہے اور اس کو ہم نے اچھی طرح سے میکس کرنا ہے یہ دیکھیں اچھی طرح سے میکس ہو چکی ہے آپ یہ دیکھیں ہم نے بٹر لینا ہے ون فیفٹی گرام ہم نے بٹر لینا ہے اور اس میں دو کپ کے برابر ہم نے آئیسن شگر ایٹ کرنی ہے اور آئیسن شگر ایٹ کرنے کے بعد اس کو ہم نے اچھی طرح سے پھر بیٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں اچھی طرح سے مکس ہو چکا ہے اب ہم نے یہ کافی مکچر یہ اس میں ڈالنا ہے اور ڈالنے کے بعد بھی اس کو ہم نے بیٹ کرنا ہے اور یہ دیکھیں سائیڈوں پہ جو لگا ہوا اس طرح سے ہم اس کو اتار لیں گے تاکہ سب کچھ آپس میں اچھی طرح سے مکس ہو جائے اب یہ دیکھیں لیمن ایسن سے یہ ایٹ کرنا ہے ہاف ٹی سپون اور بس اس کو ہم نے اچھی طرح سے مکس کرنا ہے اور یہ دیکھیں ہماری بٹر فروسٹنگ بلکل ریڈی ہو چکی ہے اب ہم نے شگر لینی ہے ون فور کپ کے برابر شگر ہے ہاف ٹی سپون ہم نے اس میں کافی یہ ایٹ کرنی ہے اور غرم پانی لے کر تھوڑا سا ہم نے اس کو مکس کرنا ہے اب یہ دیکھیں کیک تھنڈا ہو چکا ہے اب ہم نے نکال لینا ہے کیک کو مولٹ سے اور یہ دیکھیں بٹر پیپر نتار لیں گے اور یہ دیکھیں کتنا سوفٹ کتنا اچھا یہ کیک بن کے ریڈی ہوا ہے اب ہم نے اس کی کٹنگ کرنی ہے یہ دیکھیں تین لیئر میں میں اس کی کٹنگ کروں گی یہ دیکھیں تین لیئر میں میں نے اس کی کٹنگ کر لی ہے اور اب یہ دیکھیں کافی سیرہ پہ اس سے ہم نے کیک کو سوک کرنا ہے اور اس پر ہم نے بٹر فوسٹنگ یہ وہ لگانی ہے یہ دیکھیں اب دوسری لیئر لگانی ہے ہم نے اس کو بھی ہم نے سوک کرنا ہے کافی سیرپ سے اور بٹر فوسٹنگ لگانی ہے اس پر بھی اور دیکھیں ہم نے اچھی طرح سے اس کو سیٹ کر لیا ہے بٹر فوسٹنگ کو ابھی دیکھیں میں نے تو تھوڑے سے بادام لیے تھے ان کو میں نے کرش کر لیا تھا اور کرش کرنے کے بعد یہ دیکھیں تھوڑا سا میں نے کیک کے کرمز بنائے تھے اور ان دونوں کو اچھی طرح سے دیکھیں مکس کر لیا ہے ابھی دیکھیں ہاتھوں سے سائیڈوں پہ ہم اس طرح سے لگاتے جائیں گے یہ دیکھیں سارا ہم نے اچھی طرح سے سیٹ کر لیا ہے اور یہ دیکھیں اب اپر ہم اس طرح سے اس کی ڈیزائن بنا لیں گے جس طرح سے بمبائی کی ایک پر بنا ہوتا ہے اور بیچ میں اس طرح سے ہم اس پر چیری لگا لیں گے اور یہ دیکھیں ہمارا بمبائی کیک بلکل بن کے ریڈی ہو چکا یقین مانی اتنا مزیدار سا یہ کیک بنتا ہے آپ یقین ہی نہیں کر پائیں گے کہ آپ نے گھر پر بنایا ہے بہت ہی مزے کا لگتا ہے یہ کیک آپ لوگ گھر پر ضرور ٹرائی کیا کیجئے اس میں زیادہ ٹائم نہیں لگتا لیکن بہت ہی مزیدار سا بنتا ہے آئی ہوپ آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی ہوگی اگر آپ لوگوں کو میری ریسپی اچھی لگی تو لائک شیئر سبکرائب ضرور کیجئے گا اور فیڈ بیک میں مجھے ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو میری ریسپی کیسی لگی نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ پیس